اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج آپ لوگ کو میں بتاؤں گا کرپٹو سٹیکنگ کے بارے میں تو کرپٹو سٹیکنگ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کے پاس کرپٹو کرنسی پڑی ہے تو اگر آپ اس کو سٹیک کر لیتے ہیں تو اس پہ آپ کو ایکسٹرا کرپٹو کرنسی ملے گا ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے میں بھی آپ لوگ بتانے والا ہوں لٹس اپوز آپ کے پاس جو ہے ایتھیریم پڑا ہے یا بیٹکوائن پڑا ہے یا کوئی بھی دوسرا کرپٹو فائن جو ہے وہ آپ کے پاس پڑا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ہولڈ کرتے ہیں آپ اس کو جو ہے رکھتے ہیں اپنے پاس مثال کے طور پر ایک مہینے کے لیے تو ایک مہینے بعد اس کا اگر پرائز بڑھ گیا ہوں تو اس میں جو ایکسٹرا یعنی کہ اس کی جتنی پرائز بڑھ گئی ہو تو وہ جو بڑھوتی ہے پرائز میں تو وہ آپ کی پروپٹ ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس طرح کر لیتے کہ آپ اس کو جو ہے سٹیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹیکنگ سے کیا فائدہ ہوگا کہ جب تک آپ اس کو سٹیک رکھتے ہیں تو اس پہ جو ہے آپ کو ایکسٹرا کرپٹو کرنسی ملتے رہے گی تو جب ایک مہینے بعد آپ اس کرپٹو کوئن کو دیکھیں گے تو ساتھ میں جو ہے اس نے آپ کو پروپٹ بھی دیا اور ساتھ میں ایکسٹرا کرپٹو کرنسی بھی پروپٹ میں آپ کو دی گئی ہوگی تو اسی طرح آپ کا جو پروپٹ ہے وہ ڈبل ہو سکتا ہے اب اس ویڈیو میں آپ لوگوں میں جو ہے تین بلوکچینز بائینینس ایوالانچ اور ساتھ میں پینٹم ان تین بلوکچینز میں جو ہے آپ لوگوں نے کس طرح سٹیکنگ کرنی ہے ان کا طریقہ آپ لوگوں کو میں نے بتانا ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی کوئن پڑا ہے اور آپ اس کو ایکسچینج میں سٹیک نہیں کرنا چاہتے آپ کے پاس میٹا ماسک میں جو ہے وہ پڑا ہے اور اس کو آپ سٹیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں میں نے بتانا ہے اگر آپ لوگ ایکسچینج پہ جو ہے یہ کرنا چاہتے تو وہ بھی بہت ہی اسی ہے لیکن اس میں جو ہے توڑا سے رسک یہ ہوتا ہے کہ ایکسچینج پہ آپ زیادہ ایمونٹ کو نہیں رکھنا چاہتے تو اس کے لئے پھر آپ جو ہے ڈیسنٹرلائز میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بائنینس یا اوکیٹس جو ہے سے جو ہے ارننگ کرنا چاہتے ہیں پیسیوالی تو اس پہ بھی میں نے کی ویڈیوز بنائی ہے نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں سے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اچھا جی تو ہم آتے ہیں یہاں پر فینٹم کی طرف یہاں پر میں نے جو ہے ہر ایک لکچین کے لئے ایک ایک ویب سائٹ جو کہ فیمس ویب سائٹ ہو ٹھیک ہے جو کہ آڈیٹڈ ہو اور جن پہ جو ہے زیادہ والیوم اور لیکویڈیٹی ہو تو وہ میں نے سیلیکٹ کی ہے اگر ہم فینٹم کی بات کریں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک ویب سائٹ ہے ین فائنانس ٹھیک ہے اب یہاں پر میں لاغن ہوا ہوں آپ لوگ نے کیا کرنے سب سے پہلے یہاں پر جو ہے لاغن ہو کے آپ لوگوں نے اپنا میٹا ماڈز کا جو بیلٹ ہے اس کو کونیکٹ کر لینے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نے کونیکٹ کیا ہے آپ جہاں اب جب آپ یہاں پر ورلڈز پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ کو یہ دکھائے گا کہ کون سے کون سے کوئن پر جو ہے آپ نے سٹیکنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لیٹس اپول ہم یہاں پر جو ہے دیکھتے ہیں یہ ایک کوئن ہے جو کہ میرا فسند بھی ہے اور اس کو میں ہورڈ کر رہا ہوں پرسنلی جس کا نام ہے سپیل ٹھیک ہے سپیل اب سپیل کوئن اگر آپ کے پاس پڑا ہے اور آپ جو ہے اس کو زیادہ ٹائم کے لئے رکھنا چاہتے تو آپ اس کی سٹیکنگ کریں سیمپل اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کو جو ہے تقریباً سولہ اشاریہ گیارہ پرسنٹ اے بی وائی ملے گا ٹھیک ہے سولہ اشاریہ گیارہ پرسنٹ اے بی وائی کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سپوز آپ نے جو ہے سو ڈالر انویس کی اس پیل میں آج ٹھیک ہے تو ایک سال بعد آپ کو یہ ایک سو سولہ ڈالر کا سپیل ملے گا اگر سپیل کا ریٹ ہوئی ہوا لیکن چونکہ ہم جانتے کہ اگر یہ اچھا پروجیکٹ ہے اس کی پرائز بڑھتی رہے گی تو ساتھ میں سپیل کا بھی پرائز بڑھے گا اور جو سولہ ڈالر کا ایکسٹر پروفٹ آپ کو سپیل کی صورت میں ملا ہے وہ بھی جو ہے اس میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ سٹیبل کوائنز جس طرح کے ڈائے ہو گیا یو ایس ڈی ٹی ہو گیا یو ایس ڈی سی ہو گیا بی ایس ڈی ہو گیا اگر اس کو بھی آپ سٹیک کرنا چاہتے تو اس پہ بھی آپ کو جو ہے توڑا سا اے پی وائی یہاں پہ مل سکتی ہے ٹھیک ہے یہ توڑی نہیں ہے میری آپ سے زیادہ ہے کافی اگر آپ کو بارہ پرسنٹ اے پی وائی مل رہی ہے یا ڈائے پہ پندرہ پرسنٹ اے پی وائی مل رہا ہے جس کا پرائز بھی جو ہے پلکچویٹ نہیں ہوتا کیونکہ اسٹیبل کوائن ہے تو میری اس آپ سے یہ اچھا خاصہ جو ہے آپ اس پہ آرنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آلیڈی میں نے یو ایس ڈی سی یو ایس ڈی جو کہ جو ہے ٹی رہا ہے بلوکچین کا سٹیبل کوائن ہے اس پہ بھی میں نے بات کی اور کے ایک پہ جو ہے آپ اس کو جو ہے سٹیک کر سکتے ٹھیک ہے اس کا بیس پرسنٹ ٹرو پہ وہ ہوتا ہے اے پی وائی ہوتا ہے اب یہاں پر میرا پاس پینتم پڑا ہے ٹھیک ہے اب پینتم جو ہے یہ اس طرح کا کوائن ہے کہ یہ لانگ ٹرم کے میں اس کو ہولڈ کرنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے یہاں پر مجھے کم اے پی وائی مل رہی ہے لیکن ویسے ہی ہولڈ کرنے سے اچھا ہے کہ میں یہاں پر اس کو سٹیک کر دو اٹلیس مجھے کچھ نہ کچھ پروپٹ ملتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ پینتم پہ جو ہے پینتم بلوکچین پہ آپ کو بہت سارے جو ہے آپ پر یہ اپشنز مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر میں بات کرو تو ہم آتے ہیں ایولانچ پہ تو ایولانچ کی اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اپنا جو ویلٹ ہے اس کو جو ہے اس کو کونیکٹ کرنا چاہوں گا یہ ہو گیا جی ایولانچ پہ میں جاتا ہوں انہیں اپنا میں یہ بات کردیں ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے آپ کے پاس اگر ایول ویلانچ ٹوکن ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی دوسرا ٹوکن ہے تو اس کو جو ہے آپ یہاں پر سٹیک کر سکتے ٹھیک ہے آپ لوگ ہیں کیا کرنا ہے آپ لوگ ہیں فاومز میں نح pants میں印 knit ٹھیک ہے جی اور یہاں فاومز میں آکے آپ لوگ یہاں پر ڈوال سٹیکنگ کر سکتے ہیں ڈوال سٹیکنگ میں ٹوڑا سا جو ہے نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے اگر لیٹس اپوز ایوکس ہے ٹھیک ہے اور یو اسٹی ہے یو اسٹی تو چلو سٹیبل ہے لیکن ایوکس ہے اب اگر ایوکس کا پرائس بڑھتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا کہ اس کی سیلنگ ہوگی وہ یو اسٹی میں کنورٹ ہوتی رہے گی ٹھیک ہے جی تو اسی طرح ایوکس اور یو اسٹی کا جو ریشو ہے وہ فیفٹی فیفٹی ہوتا رہے گا تو اس میں آپ کو الٹا یعنی کہ لوس نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ جو زیادہ آپ کو ایوکس کے ہولڈ کرنے سے ہوتا ہے وہ یہاں پر نہیں ہوتا ہے اسی وجہ سے میں سنگل سٹیکنگ کو جو ہے پرپر کرتا ہوں تو اگر آپ نے سنگل سٹیکنگ کرنی ہے تو جس طرح کہ ہم نے یہاں پر پینٹم کا کیا تھا تو یہاں پر ہم کسی آ کریں گے ہم یہاں پر سٹیک پی آ جائیں گے اور یہ ایک ٹوکن ہے جس کا نام ہے جو ٹریڈر جو ٹھیک ہے جی جو ٹوکن جس کو میں پرسنلی ہولڈ بھی کر رہا ہوں اور یہ بلانچ بلوکچین کا جو ہے ایک ٹوکن ہے جو کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹریڈر جو ڈاٹ کوم یہ ایک ڈیسنڈ ریلائکس ایکسچینج کی طرح ایوالانچ پہ تو اس کا ٹوکن ہے ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں یہ اچھا خاصہ ڈپ میں ہے تو اس کو میں ہولڈ کر رہا ہوں اب اس کی میں نے سٹیکنگ کی ہے تو ٹھیک ہے اس فیلٹ میں تو آپ کیا کریں گے آپ اس کو لے لیں گے ٹھیک ہے جو کو لے لیں گے اور یہاں پر سٹیک پہ آ کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پر جو آپ کے پاس جتنے بھی پڑا ہوگا جو اس پہ آپ نے جو ہے کلک کر کے یہاں پر سٹیک کر لینے جیسے یہ سٹیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے پھر آپ لوگوں نے کیا کرنے آپ لوگوں نے یہاں پر آنے ہیں فارم میں ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک منٹ یہاں پر آپ کو جو ہے اپی وائی ملے گی کتنی اپی وائی ملے گی تقریباً چوالیس پرشنٹ ٹھیک ہے اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے جو سے آپ کو ایکس جو مل جائے گا ایکس جو کے ٹوکن آپ کو ملیں گے آپ نے پھر وہ ٹوکن اٹھانے ہے اور اس کو یہاں پر فارم میں لے کے آنے ٹھیک ہے اور اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے ابھی ہم نے اوہ پی وائئیس پہ جو ہے وہ یعنی کہ وہ کرنا یہ کھمانا ہے ٹھیک ہے دو کا دو کرتے ہیں ایک تیر سی دو شکر وہیہ والیی ثاکت ہے اب یہاں پر بھی آپ کو فیفٹین پرسنٹ اپی وائیس ملے گا آپ کیا کریں گے آپ جو کو جو کو جیسے آپ لے لیں گے تو اس پے اپنے جو ہے یہاں پر آپ کے پاس یہاں پر وہ پھڑ شکریہ ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے اس کو پھر یہاں پر سٹیک کرنا ہے اور فسٹیک پہ کلک کر کے سٹیک کر لیں گے تو یہاں سے بھی آپ کو پروفٹ ملتا رہے گا وہاں سے بھی آپ کو پروفٹ ملتا رہے گا اب اگر آپ اس نے اس کو آپ نے انسٹیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے آپ یہاں سے جو ہے انسٹیک پہ جائیں گے یہاں سے آپ انسٹیک کریں گے ٹھیک ہے انسٹیک جیسے ہی ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگ یہاں پر دوبارہ یہ سٹیک والی اپشن پہ آکے یہاں سے انسٹیک کریں گے تو اسی طرح آپ کے جو جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے تیسری اپشن کی طرح آتے ہے جو کہ بائننس سمارٹ شین پہ ہے اور اس کا نام ہے پینکیک سواب جو کہ میری حساب سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے لیکن اس کو بھی ہم تھوڑا سا ٹچ دے لیتے ہیں اچھا جی اب آج کل جو کیک ٹوکن ہے اس کا پرائز بہت ہی جو ہے ڈپ میں ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر جو ہے اچھا خاص ہم بنا سکتے ہیں اب آپ لوگ جب بائننس سمارٹ شین پہ جا کے جو ہے کیک ٹوکن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کے پاس یہاں پر بہت سارے اپشنز ہے لیکن جو مزیک اپشن ہے جو کیا آپ لوگ کو میں نے بتانے ہیں وہ ہے صرف فولز کا ٹھیک ہے فارم فارمنگ ہم نے نہیں کرنی وہ ہمیں پرنمنٹ پلاس سے جو ہے بچنا چاہتے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر آئیں گے دیکھیں میں نے یہاں پر ہیں توڑی سٹیکن کی بھی ہے لڑی آپ یہاں پر آئیں گے آپ کے پاس تین اپشنز ہوگے آئی Term ripe ہے اس کو چھوڑ دیں عٹو کےک ہے اور کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب اگری آپ مینیول کےک میں مینیب سے ٹھیک کر لیتے تو اس کا کیافہ اس کا کیا مطلب اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی کےک ہے وہ آپ نے ٹھیک کی اس پہ آپ کو اہے انچاس پرسنٹ جو ہے اے پی آر ملتا رہے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جو ہے اٹو کےک میں لگا لیتے تو اس کا یہ مطلب ہے میں آپ کا جو رہے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر تقریباً میرے پاس 20 کیک ٹوکن جو ہے وہ میں نے سٹیک کی ہے اور تقریباً پتہ نہیں کچھ ہی دن پہلے میں نے توڑا سا اس میں دو تین کیک اور ایٹ کیے تھے تو مجھے جو ہے اتنا توڑا سا پروپٹ ملا ہے اس میں تو آپ اس کو پھر کلیم بھی کر سکتے اس پروپٹ کو ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کو کیسے کرنے آپ نے یہاں پر آنا ہے انیبل پر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے اس کو سٹیک کرنا چاہتے تو آپ نے پلس پر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اور پلس پر جیسے آپ کلک کر لیتے تو آپ کے پاس جتنے بھی کیک ٹوکن ہوں گے وہ یہاں پر شو ہو جائیں گے آپ نے اس کو سٹیک کر لینا اگر انسٹیک کرنے تو یہ مائنس پر کلک کر گا اس کون سٹیک کر لینا ہے اسی طرح جو ہے آپ کوئی پروپٹ ملتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے تین ویب سیڈ ہے جہاں پر جو ہے آپ اپنا سٹیکنگ کرنا سٹیکنگ کر سکتے ہیں جس کو آپ سنگل سٹیکنگ کر کہتے ہیں اب یاد رکھیں گا آپ لوگوں نے یہاں پر صرف وہ ٹوکن سٹیک کرنا ہے جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ اچھا خواہ سے پرپاوم کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو لوس نہیں دے گا ٹھیک ہے اور بہت سارے طریقے ہیں اور بہت سارے ایسے ویب سائٹز ہے جہاں پر میں آپ لوگ کو لے جا سکتا ہو جائے پہ آپ کو ہزاروں میں اپی وائی ملے گا لیکن وہ جو ٹوکنز ہے وہ کیا ہو جاتے وہ پھر زیرو تک تقریباً پہنچ جاتے تو آپ کو بہت لوس ہو جاتے اس میں اسی وجہ سے میں نے یہاں پر یہ تین سٹرونگ پروجیکٹس جو ہے وہ ٹچ کی ہے تاکہ آپ جو ہے اگر ہولڈنگ کر لیتے ہیں سٹرونگ مطلب لام بی ٹائم کے لیے تو اٹلیسٹ آپ کو پروپٹ ہوتا رہے اس پر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں ٹیلیگرام گروپ کا جو ہے لنک اویلیبل ہے وہاں پہ جا کے جو ہے آپ لوگ اپنا سوال پوچھ سکتے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ